اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو مائی چینل ایلف ایڈوکیشن آج کے لیکچر میں ہم سٹڈی کرنے والے ہیں فنولوجی کو اور ہم دیکھیں گے فنولوجی کی برانچز کیا ہیں اور فنولوجی کی ڈیفنیشن کیا ہیں سو اگر آپ اس چینل پر نیو ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں بلائکن کی گنٹی کو دبائیں تاکہ کوئی بھی نیا لیکچر اپلوڈ ہو تو اس کی نوٹفیکشن آپ کو جلدہ جلد مل سکیں تو بینہ ٹائم ویسٹ کیے چلے آج کلیکٹر سٹارٹ کرتے ہیں سو بات کرتے ہیں فنولوجی کی اب فنولوجی کا جو ورڈ ہے یہ فنولوجی یہ آیا ہے گریگ ورڈ سے اور اس ورڈ کے دو پارٹ سے جس میں ایک فون ہے جس کے میننگ ہے وائس یا پھر ساؤنڈ اور اس کے ساتھ جو لوجی ایک سفقس ہے جیسے بائیولوجی میں زولوجی میں تو یہ لوجی جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سبجیکٹف ڈسکرشن یعنی فنولوجی میں ہمارا سبجیکٹف ڈسکرشن کیا ہوتا ہے ساؤنڈ یا پھر وائس یعنی ہم فنولوجی میں وائس کو یا پھر ساؤنڈ کو ڈسکرس کرتے ہیں اب فنولوجی جو کنسرن ہوتا ہے یہ ابسٹریکٹ گریمیٹیکل کریکٹریزیشن اف سسٹم آف ساؤنڈ جو ساؤنڈ کی ایک سسٹم ہے اس کی ہم گریمیٹیکل کریکٹریزیشن کرتے ہیں اور اس چیز کو سٹیڈی کیا جاتا ہے فنولوجی میں یعنی فنولوجی کس چیز کے ساتھ کنسرن ہے جو سسٹم آف ساؤنڈ ہے اس کی ابسٹریکٹ گریمیٹیکل کریکٹریزیشن کیسے اگر ہمارے پاس کوئی ساؤنڈ ہوتا ہے اس کو ہم ووول یا پھر کانسونڈ کہتے ہیں یا پھر کانسونڈ میں ہم وائس یا پھر وائس لیس کانسونڈ کہتے ہیں تو یہ جو کریکٹریزیشن ہم کرتے ہیں ساؤنڈ کی یا پھر سسٹم آف ساؤنڈ کی اس کو سٹیڈی کیا جاتا ہے فنولوجی میں اب نیکس چیز it is the study of the sound systems of language لینگویج کا ساؤنڈ سسٹم کیسا ہے اس چیز کو سٹیڈی کیا جاتا ہے فنولوجی میں کیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فنولوجی ایک سپیسیفک لینگویج کی سٹیڈی کو کہا جاتا ہے یعنی جب ہم کسی سپیسیفک لینگویج کو سٹیڈی کرتے ہیں ان کی ساؤنڈ کو سٹیڈی کرتے ہیں so then اس کو فنولوجی کہتے ہیں اب ایک لینگویج کا ساؤنڈ کا سسٹم کیسا ہے اس میں کون سے ساؤنڈ یوز ہوتے ہیں اور وہ ساؤنڈ کیسے یوز ہوتے ہیں اس سٹیڈی کو کہا جاتا ہے فنولوجی اب سٹارٹ میں لیکچری کے سٹارٹ میں میں جسٹ فنولوجی کی آپ کو دیفینیشن اور تھولیس ایکسپینیشن دوں گا and then ہم سیگمنٹل اور سپرا سیگمنٹل فنولوجی پہ جائیں گے اب ہمیں پتا ہے کہ کسی بھی لینگویج میں ساؤنڈ یوز ہوتی ہیں اگر انگلیش لینگویج ہے تو اس میں بھی ساؤنڈ یوز ہوتی ہیں لینگویج نام ہی ساؤنڈ کا ہے یعنی کمیونیکیشن کے ایک ذریعہ ہے تو فنولوجی میں ہم کیا سٹیڈی کرتے ہیں کہ یہ جو ساؤنڈ ہوتے ہیں ان ساؤنڈ کو ریپریزنٹ کیسے کیا جاتا ہے یعنی ساؤنڈ کی ریپریزنٹیشن اس کی ریسیپشن یہ کچھ ڈسٹنکٹ فیچرز ہیں یعنی یہ ریپریزنٹیشن ساؤنڈ کی ریسیپشنز یہ کچھ ڈسٹنس فیچرز ہیں ساؤنڈ کی ان ڈسٹنٹیف فیچرز کو سٹیڈی کیا جاتا ہے فنولوجی میں تو فنولوجی کے حوالے سے یہ سیمپل سا کنسپ کہ یہ کسی بھی لینگویج کی ساؤنڈ سسٹم کو سٹیڈی کرتا ہے اور یہ بات میں نے سٹارٹ میں بتا دی تھی آپ کو کہ فنولوجی جو ہے یہ ایک گیون لینگویج کی ساؤنڈ کی سٹیڈی کا نام ہے فنیم کہتے ہیں ایک بیسک ساؤنڈ کو فنولوجی کا جو کنسپٹ ہے وہ فنیم سے آیا ہے فنیم ہے ایک بیسک یونٹ ساؤنڈ جو کہ فنولوجی میں یوز ہوتا ہے تو فنیم کی کلاسیفکیشن فنیم کے انیلیسز اگر ہمارے پاس کوئی فنیم ہے تی ت انڈ د تو یہ ایک فنیم ہے اس فنیم کی کلاسیفکیشن کہ کیا یہ ووول ہے یہ کونسوننٹ ہے اس کی انیلیسز یہ ت کی جو ساؤنڈ ہے یہ ووائسٹ ہے یہ الویلر ہے یہ پلوسیو ہے یہ فریکیٹیو ہے تو فنیم کی کلاسیفکیشن فنیم کی انیلیسز کسی گیون لینگویج کی اس کی سٹیڈی کو کہا جاتا ہے فنولوجی فنولوجی اس سٹیڈی آف ہاؤس ساؤنڈ اور ارگنائزڈ ایک لینگویج میں ساؤنڈز کو کیسے ارگنائز کیا گیا ہے کیسے ترتیب دی گئی ہے ساؤنڈز کو جیسے ہم انگلیش لینگویج کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم کانسوننٹس ساؤنڈز ووول ساؤنڈز ووول میں لانگ ووولز شارٹ ووولز تو فنیم کی جو سٹیڈی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لینگویج میں ساؤنڈز کو کیسے ارگنائز کیا جاتا ہے اور انہی ساؤنڈز کو پھر لینگویج میں کیسے یوز کیا جاتا ہے یہ سٹیڈی آف دی ویہ ساؤنڈ فنکشن ان لینگویج فنالوجی سٹیڈی ہے کہ ایک لینگویج میں ساؤنڈز کیسے فنکشن کرتے ہیں یعنی فنالوجی اس چیز کی سٹیڈی کو کہا جاتا ہے کہ کسی بھی سپیسیفک لینگویج میں ساؤنڈز کیسے فنکشن کرتے ہیں انکلوڈنگ فنیمز کے فنیمز کی سٹیڈی کرتے ہیں سیلیبل سٹرکچر اس کی سٹریس کی کس ساؤنڈ پر زیادہ سٹریس دیا جاتا ہے ایکسنٹ انٹونیشن جو ایک ریدم کے حوالے سے ایک ساؤنڈ کو کیسے پروڈیوس کرنا ہے اور کون سے ساؤنڈز ایسے ہیں جس کو ہم لینگویج میں یوز کر سکتے ہیں سو فنالوجی ساؤنڈز کی سٹیڈی ہے کہ ساؤنڈز کسی لینگویج میں فنکشن کیسے کرتے ہیں اس کے سیلیبل سٹرکچر کیا ہے ساؤنڈ کا اس پر سٹریس ایکسنٹ اس کی انٹونیشن اور کون سے ایسے ڈسٹنکٹیو یونٹس ہیں جس کو ہم کسی لینگویج میں لکھ سکتے ہیں دگرہ ساؤنڈز فنکشن ویدنا گیون لینگویج اس کی سٹیڈی کو کہا جاتا ہے فنالوجی اب فنالوجی اس کنسرنڈ ویٹ رینج این فنکشن آف ساؤنڈ سیم بات جو اوپر ڈسکس ہوئی کہ فنالوجی کیا ہے یہ لینگویج کے ساؤنڈز کی فنکشن اور اس کی رینج یعنی ایک لینگویج میں کتنے ساؤنڈز یوز ہوتے ہیں اور وہ ساؤنڈز کیا فنکشن پلے کرتے ہیں کسی بھی سپیسیفک لینگویج میں اس کی سٹیڈیو کو کہا جاتا ہے فنالوجی ابھی سٹارٹ میں بلکل فنالوجی کی سیمپل سی ڈیفنیشن ہے ہر ایک ڈیفنیشن میں ایک نئی بات ہوتی اس وجہ سے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اب یہ ایک بہت ہی میں کہوں کہ ایک سپیسیفک اور اچھی سی ڈیفنیشن ہے فنالوجی کی وہ اس وجہ سے کہ فنالوجی aims to discover how speech sounds in a language form pattern فنالوجی کا سب سے main aim کیا ہوتا ہے وہ یہ کہ جو speech sounds ہیں وہ کسی language میں pattern کیسے بناتے ہیں اگر ہم انگلیش کی بات کریں اور انگلیش میں ہم ایک word لکھیں cat اس میں کھ ایٹ اس میں تین ساؤنڈز یوز ہوئے فنالوجی اس چیز کی سٹیڈی کو کہا جاتا ہے کہ اس میں یہ تین ساؤنڈز مل کے کیسے ایک pattern بنا رہی ہیں اس چیز کو کہا جاتا ہے فنالوجی یہ فنالوجی کے ایک main aim ہے and how these sounds are used to convey meaning in linguistic communication آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی sound meaningful نہیں ہوتا کسی بھی language میں ایک specific sound کے pattern کو ایک meaningful word کہا جاتا ہے اور اس سے ایک ہمارے پاس meaning generate ہوتے ہیں تو فنالوجی ایک تو اس چیز کو discover کرتا ہے کہ speech sounds کسی language میں ایک pattern کیسے بناتے ہیں and وہی sounds کیسے use ہوتے ہیں کہ وہ کوئی message convey کرے ایک linguistic communication میں یہ تھا فنالوجی کے حوالے سے کہ فنالوجی ہے کیا next ہم study کرتے ہیں فنالوجی کی branches چلیے students فنالوجی کی branches کی طرف آتے ہیں فنالوجی کی definition اور تھوڑی سی explanation میں نے آپ کو بتا دی اب دیکھتے ہیں branches of phonology دو برانچز ہیں فنالوجی کی ایک ہے segmental and دوسری برانچ ہے supra segmental phonology segmental phonology کیا ہے deals with sound segments of language as vowels and consonants and how they make up a syllable segmental phonology کے نام سے ہی ضائع ہے کہ segments یعنی اس برانچ میں ہم segments کو study کرتے ہیں deals with sound segments of language ایک language کے sound segments کو کیسے کہ اگر language کا کوئی بھی segment ہے segment کا مطلب ہوتا ہے phoneme کوئی بھی sound اگر میں یہاں پہ sound loop تو یہ ایک segment ہے اس کی study کے as vowels یہ کیا vowels ہے یہ consonant ہے اور یہ sound کسی دوسرے sound کے ساتھ مل کے کیسے ایک word یا پھر ایک meaningful sound بناتا ہے جسے ایک meaning generate ہوتے ہیں تو segmental phonology segments کی study ہے language کی جو segments sound segments ہے اس کی study کہ وہ vowels ہیں consonants ہیں اور وہ کیسے مل کے ایک syllable بناتے ہیں segmental phonology is not interested in the production or perception of speech sounds segmental phonology اس چیز کو discuss نہیں کرتی کہ sound کی production کیسے ہو رہی ہے sound receive کیسے ہو رہا ہے perception کیسے ہو رہی ہے speech sounds کی but it deals with the function of speech sound segmental phonology اس چیز کو discuss کرتی ہے کہ speech sounds function کیسے کرتے ہیں speech sounds کی function کو segmental phonology discuss کرتی ہے نہ کہ اس کی production اور اس کی perception کو basically segmental phonology encompasses vowels and consonants to explore phonological studies basically جو segmental phonology ہے وہ ہمیں vowels and consonants کا concept دیتی ہے جس سے ہم further phonological studies کو explore کرتے ہیں تو segmental phonology کی next کچھ points آپ کے ساتھ discuss کس کرتا ہوں it deals with the function of vowels and different words segmental phonology اس چیز کو بھی study کرتی ہے کہ vowels کسی different vowels میں different words میں sorry vowels کیسے function کرتے ہیں اب جیسے ہمارے پاس words ہیں mad and mad are too much closed in pronunciation اگر ہم ان دونوں کی pronunciation دیکھ تو mad and mad دونوں کی pronunciation کافی ملتی جلتی ہے لیکن یہاں پہ vowels کی بات کریں تو vowels یہاں پہ different use ہوئے ہیں اس میں aid ساتھ میں تو segmental phonology میں ہم دیکھتے ہیں کہ different words میں vowels کا use کیسے ہوتا ہے segmental phonology segmentation of language into individual speech sounds segmental phonology میں کیا کرتے ہیں کوئی بھی speech sound ہوتا ہے اس کو ہم segments میں divide کرتے ہیں کوئی بھی ہو جیسے میں cat example دی اس میں خ ا ت تین sounds ہیں اور پھر ایک ایک sound کو individually discuss کرتے ہیں segmental phonology کیا ہوتا ہے یہ segmentation کرتی ہیں language language کی segmentation کرتی ہیں into individual speech sounds جیسے میں نے پہلے بتایا segments sounds یا پھر phonies کو کہا جاتا سپری segmental phonology کا مطلب یہ کہ above segments کا کیا مطلب کہ یہ ایسی sounds speech sounds کی ایسی study ہے جو segments پہ base نہیں کرتی کیوں یہ ایسے features ہیں جو segment سے زیادہ اوپر کے level کی ہیں یعنی اس میں ایک سے زیادہ segments یعنی دو segments ہو سکتے ہیں تین segments کو ایک ساتھ ہی discuss کرنا سپری segmental phonology میں ہوتا ہے جیسے میں نے ابھی بتایا کہ کچھ ایسے features ہیں جس کو segments میں discuss نہیں کیا جا سکتا بکوز they extended over more than one segment اور phoneme کیونکہ یہ ایک segment ایک phoneme سے زیادہ پر بیس کرتے ہیں ایسے features ہوتے ہیں جو کہ ایک phoneme سے ایک segment سے زیادہ segments پر بیس کرتی ہیں تو ان کی study سپرا segmental phonology کہلاتی ہیں اچھا ہم یہا پہ بات کر رہیتے سپرا segmental phonology reference to the vocal effects such as stress tone intonation etc ہم نے بات کہ سپرا segmental phonology ایسے features کو discuss کرتی ہیں جو کہ segment سے above level کے ہوں اس میں stress آجاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ language میں کون سے sounds پہ زیادہ stress دینی ضروری ہے ایک sound کا tone کیسا ہے intonation ان features کو supra segmental phonology میں discuss کیا جاتا ہے man supra segmental features include جو کہ بتائے stress ایک کسی sound کی pitch intonation juncture یا پھر frequency amplitude ان چیزوں کو supra segmental phonology میں discuss کیا جاتا ہے the features are meaningful when they are applied above segmental level ظاہر سی بات ہیں ان features کو جو کہ stress ہے pitch ہے intonation ہے juncture ہے اور اس کے ساتھ amplitude frequency یہ جتنے بھی features ہیں ان کو segmental level پہ کبھی بھی discuss نہیں کیا جا سکتا اگر ہم supra segmental features کو discuss کر رہے تو ان کو segment سے above کے level پہ discuss کر نا ہوگا تو students یہ تھا آج کا lecture phonology کے حوالے سے phonology کی explanation and then اس کی دو branches segmental phonology and supra segmental phonology اس کو ہم نے discuss کیا آج انشاءاللہ next lecture میں phonetics کو discuss کریں گے انفونیٹکس کی branches کو so ویڈیو اچھی لگی ہو کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اس سے مجھے حوصلہ ملے گا کہ میں اور بھی لیکچر اپلوڈ کروں اور آپ اور بھی knowledge گین کروں so thank you so much ویڈیو دیکھنے کے لیکچر دیکھنے کے لئے and hope you guys understand the لیکچر اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں رب کی امان میں اللہ حافظ